رادے کرشنا کیسے ہیں آپ آج ہے سنڈے گھر میں سبی کی چھٹی ہے اور ہم مہلائیں اکثر یہ سوچتی ہے کہ سنڈے کو ہم فلانا کام کریں گے یعنی جو بھاری بھر کم کام ہوتے ہیں نا انہیں ہم سنڈے کو روک کے رکھتے ہیں سنڈے تو ویسی بہت بزی ڈے ہو جاتا ہے نورمل کام ہی اتنے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سب کی چوئیس کا کھانا بنانا گھر میں سب لوگ ہوتے ہیں تو لیٹ سے بھی اٹھتے ہیں آپ مانتی ہیں کہ یہ بات کومن کر کے جرور بتانا تو جب بھاری بھر کم کام ہوتے ہیں نا انہیں کرنے کے کچھ ایسے طریقے جنہیں آپ کو بھی بھی کریں آپ کا سنہیں بچنے کا بلکل بھی اس لئے میں بتا رہی ہوں اس پہ اچھی ملائی آتی ہے دودھ گرم کریں گے بینا پانی ڈالے رات دودھ کو بلکل تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کر کے اسے آٹھ گھنٹے فریج میں رکھیں گے تب آپ کے دودھ پہ روٹی جیسی موٹی ملائی آئے گی ٹھیک ہے میرا دودھ آج خراب ہو گیا رات پہ بھار چھو گیا یہ سکیٹل میں رکھا تھا صبح ہوئی صبح جب اٹھی دہی جب ہاں فیشہ روکو بیٹا صبح جب اٹھی تو اس پہ دہی جب ہوں گی وہ بھی سمیل باتی دہی ملب پورا دودھ خراب ہو گیا اور چائی بھی لپی سب سے پہلے دودھ لے کر رہے ہیں دودھ گرم ہو رہا ہے آج مجھے بنانا ہے ملائی سے مکھن گھرمیوں میں مکھن کیسے بنائیں بڑا ٹریکی کوششن ہے کہ گھرمی آتی ہے تو مکھن کیسے بنائیں اپ سے پہلے ہمیں ایک بڑا گھرپن لے گئے اور یہ ملائی ہے جو ہم نے ہم ملائی کو ہمیشہ فریجر میں سٹور کرتے ہیں تاکہ اس میں سر لائے کئی ساری لیڈیز بولتی ہے کہ جب ہم ملائی سے مکھر بناتے ہیں مکھر کڑبا ہوتا ہے کاران آپ اسے فریجر میں رکھتے ہیں ہمیشہ ملائی کو فریجر میں رکھئے تو کیوں کہ مجھے اس کا گھی بنانا تھا تو میں نے اس کو رات پر رکھ دیا تھا فریجر میں اس سے کیا ہوا ہماری ملائی روم ٹیمپریچر پہ آگئی تھنڈی ہے لیکن روم ٹیمپریچر پہ تو ہمیں اسے تھنڈا ہی use کرتا ہے باہر نہیں رکھنا ہے گرمیوں میں سردیوں میں ہم اسے باہر رکھتے ہیں تاکہ یہ نورمل ٹیمپریچر پہ آجائے فریجر سے نکال کی فریجر میں رکھیں ساری ملائی روم ٹیمپریچر پہ اور اب یہ ملائی ہے میں آپ کو کلوسری دکھاؤں گے دکھاتی کچھ ہے آپ ہوتا کچھ ہے تو میں نے پوری یہ ڈب بھی کھالی کر لی ہمارے ایسے ڈگ بھی کہتے ہیں آپ لوگ اسے کیا بولتے ہیں ڈلو ڈگ بھی یا ڈگ بھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھو گائزی ابھی ملائی ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں ملائی ہے اور چوکی ہم نے اسے رات بھر فریج میں رکھا ہے اس لئے اس کا ٹیکچر آپ کو تھوڑا مکھن جیسا لگ رہا ہوگا پر یہ ملائی ہے دیکھو ابھی سے ہی اس کا مکھن جیسا آپ کو فیل ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں تو ملائی روم ٹیمپریچر پہ ایسی ہو جاتی ہے تو یہ ٹریک آپ کو فولو کرنی ہے میں گیرنٹی سے بول رہی ہوں تیس سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ دیکھو ملائی دیکھو ملائی ہے اب کیا کریں گے ہاتھ ساف ہے اور اسے ایسے گھما دیں گے بس تیس میں تیس سیکنڈ لگیں گے یہ دیکھو پر چونکہ گرمی ہے تو آپ اس بٹر کو اچھے سے ہنڈل نہیں کر پائیں گے آپ چاہے تو یہاں پر دہی بھی ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اس میں ابھی نہ ملائے پہلے مکھن نکالیں اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اگر آپ نہیں ہیں اسی اسٹیج پر اس میں دہی ڈال دیا تو مکھن نہیں بنے گا اس بات کا خیال رکھا ہوں نہ کوئی کٹوری نہ کوئی چمچہ آج کل لوگ بڑے فینسی فینسی چیزیں دکھا رہے ہیں کٹوری مگ طریقہ یہی ہے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن بنے گا ایسے ہی ہاتھ سے فیٹ دیجئے پہلے ایک ایسا ٹیکشور یہ بن گیا ہمارا بٹر اب کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے تھنڈا پانی گرمیوں میں آپ کو ڈالنا پڑے گا گرمیوں میں ڈھنڈا پانی گرمیوں میں ڈھنڈا پانی گم چلڈ پانی ہے اور ایک لٹر کی بوٹل ہے ہاف لٹر اس میں ڈالیں گے پانیر بھی بنے گا پانیر نہیں بن رہا ہے کڑوہ بن رہا ہے پانی ڈال دیتے ہیں پانی بن جائے گا دودھ ہے اس کا پانی بن جائے گا پانیر کیسے بنے گا اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں کام پانی ڈالیں ملائی تھی 15 دن کی میں نے اس میں ہاف لٹر پانی ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے جو دودھ ہے اس کا ٹیکچر صحیح رہے گا اور ہمارا پانیر پڑھیا بڑھ کے تیار ہوگا یہ کرنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں ہمارا بٹری کھٹا ہو گیا ہے اب ہم اس میں اور پانی نہیں ڈالیں گے اب ہم اسے نکال دیں گے اس کے گولے بنا کر نکال دیجئے چونکہ گرمی ہے آپ کو اس کے سکت سکت گولے پانی میں ڈالیں گا برف والے پانی میں مجھے تو اس کا مکھن بنانا ہے تو ہمیں ڈائریکٹی سے کڑھائی میں نکال دوں گی تو جب بھی آپ مکھن نکالیں بھاری کڑھائی میں نکالیں بھاری کوکر لے لیں آپ ہلکی کڑھائی یا ہلکے کوکر یا ہلکے برطن کا استعمال کریں گے تو یہ ویسٹس زیادہ ہو جائے گا آپ کی کڑھائی کوکر جل جائے گا پھر آپ اسے صاف نہیں کر پائیں گے اور کڑھائی ہے نہیں کہ نون سٹک لینے آپ کو کوئی بھی لے سکتے آپ تو یہ جو میری کڑھائی ہے بہت پرانی ہے کافی بھاری ہے اس لئے میں اسے استعمال کر رہی ہوں لوہے کی کڑھائی میں بھی میں مکھن بناتی ہوں بہت آسان طریقہ ہے بلکل بھی کڑھائی گندی نہیں ہوتی تو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے اس کی گھولے بنا کر نچوڑ کر اچھے سے کڑھائی میں رکھ دینا ہے واپس سے تھوڑا تھنڈا پانی ڈالنا ہے تھنڈا پانی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں سے اس پرکار سے تو جو دودھ تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی نکل جائے گا لیکن پانی ایجاد ہے نہ ڈالے یہاں پر ابھی آپ کم ہی ڈالیے گا اور اگدم چلڈ پانی ڈالیں گے نا گھرمیوں میں تو اگدم سکت سکت سے گولے بنیں گے بڑھیا بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا جیسے کڑھائی میں جب ہم گی بناتے ہیں تو کتنا ویسٹج ہوتا ہے ہوگا اس میں بھی لیکن کم ماترہ میں ہوگا کارن کیونکہ آپ نے اسے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب میں نے گیس کی فلیم ہون کر دی اور اس کو کڑھائی کو میں نے گیس پر رکھ دیا فلیم ابھی رہے گی ہائی بلکل ہائی رہے گی لیکن آپ کو یہاں پر تھوڑا دھیان دینا پڑے گا ہائی فلیم پر دو منٹ بھی نہیں لگیں گے سارا جو مکھن ہے وہ گھل جائے گا تو ہمیں گھلنے تک اسے پگھلانا ہے اور جتنا بھی گھی ہمارے کوکر میں لگا تھا وہ بھی میں نے ہٹا کر کڑھائی میں ہی ڈال دیا ہے یہ ہماری ڈب بھی ہم تو ڈب بھی بولتے ہیں یہ ڈب بھی ہماری صاف کر لیں گے اب اس کو دھوڑا کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ گھی جو بٹر ہے ابھی ہلکہ ہلکہ پی گھلدا سرو ہو گیا ہے تو اس کو ایک بار اچھے سے ہم چلا دیں گے اور جو ہماری کڑھائی ہے اس کا جو بوٹم ہے اچھے سے وہاں پر اور کھرچ کھرچ کر آپ کو اسے چلانا ہے اور یہ ہے دودھ بس آدھا لیٹر ہی ہے یہ آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو زیادہ پانی ڈال دیں گی تو یہ آپ کا پانیر نہیں بنائے گا اب میں نے لیا ہے تھوڑا سا پانی ایک ٹیبل سپون اور ایک چمچ ڈال دیا اس پر وینیگر آپ نیمبو کا رس ڈالے سائٹریک ایسیڈ ڈالے کچھ بھی ڈالے اور بس اس میں تھوڑا تھوڑا ملا دیا میں نے تو ایک ساتھی ڈال دیا کیونکہ دودھ کی ماترہ کم تھی لگاتار چلا دے اسے تو ایک دم سے آپ کا پانیر یہاں پر بہنچ جائے گا اور اتنا فریش اتنا ٹیسٹی کریمی پانیر بنتا ہے آپ کس کی سبجی بناو آپ اس کے پرانٹھے بناو بہت مزدار بنتا ہے یہ تو تھوڑا سا کسر تھی اس میں تو میں نے توہ چار بون دے اس میں وینیگر کی پانی میں ملا کر رو ڈال دی تو یہ اچھے طریقے سے فٹ گیا یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے فٹ گیا تو یہاں پر آپ پہلی گلتی کیا کرتی ہے کہ آپ اسے پانی بہت زیادہ ڈالتے ہیں اس لئے آپ کا پانیر نہیں بنتا ہے پانی کی ماترہ کم ڈال دیئے یہاں پر ہمارا گھیوی اچھے سے پگل گیا ہے پانیر تو سلو فلیم کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تو بس ابھی کیا کریں گے اس پانیر کو چھلنے میں چھال لیں گے اور تھنڈے پانی سے دھو دیں گے تو چونکہ آج مجھے اس کا کوئی پیسیز والا پانیر دی بنانا جیسے پانیر کے ٹکڑے ہم کٹ کرتے ہیں وہ نہیں بنانا مجھے آج اس کو ایسے ہی بھرجیس ٹائپ میں رکھنا ہے تو میں اسے کسی بھی کپڑے میں نہیں باندھوں گی اگر آپ کو اس کے پیسیز کٹ کرنے ہیں بجار جیسا بنانا ہے تو یہاں پر آپ اسے کسی کٹن کے کپڑے میں باندھ کر فیج میں رکھ دیجئے گا ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ کا پانیر کیوں والا تیار ہو جائے گا پر چونکہ مجھے آج اسے ایسے ہی رکھنا ہے پرانٹھے وغیرہ بنانے ہیں تو میں ایسے ہی رکھوں گی یہ دیکھیں کتنا بڑھیا بنایا ہے ایک پرسینٹ بھی اس میں کڑواپن نہیں ہے اور نہ ہی بلکل ایسا ہے یہ کہ آپ اسے کھانی پائیں گے نہ کوئی سمیل ہے اس میں کیونکہ ہم نے پروپر طریقے کو فولو کر کے بنایا ہے میں آپ کو کھا کے بھی دکھا رہی ہوں یہاں پر کیونکہ دیکھو کوئی چیز خراب ہوگی میں اسے آپ کے ساتھ کیسے شیئر کروں گی کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں اسے بناوگے بنانے کے بعد جب وہ اچھا نہیں بنے گا تو آپ مجھے بولوگے نا کہ نہیں ہاں یہ تو بنا ہی نہیں ہے تو میرا مقصد ہے ہی نہیں کہ کچھ بنا ہی نہیں اور میں شیئر کر دوں ایسا نہیں ہے جب میں خود سے یہ سارے کام کرتی ہوں تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو گھی کو پکتے پکتے کافی سارا سمیہ ہو گیا ہے اور یہاں پر دیکھئے جھاگ جیسا ٹیکچر آ گیا ہے جب ایسا ٹیکچر آ جائے تب فلیم کر دیجئے ایک دم ہائی اب سے پہلے یہ مدھیہ ماشر پک رہا تھا پیچ بچ میں چلا دیں اسے جروری نہیں کہ کھڑے ہو کے بنانا ہے آپ کو نہیں کھڑا ہونا ہے اپنے آپ گھی بنتا رہے گا لیکن یہاں پر اس اسٹیج پر آپ اپنا چمچا پلٹا جو بھی آپ ایسا ہی برطن استعمال کریے گا چلانے کے لئے ایسا پلٹا اور کڑھائی کے نیچے بوٹم پر کھرچتے ہوئے اسے بنانا تو کیا ہوگا کڑھائی میں چپکے گا نہیں ادروائی یہ چپک جائے گا اور پھر آپ کو کڑھائی کو ساف کرنے میں دکت آئے گی تو پورا چلاتے چلاتے اچھے سے جو کڑھائی کا بوٹم ہے اس پر سکریپ کرتے کرتے اسے چلائیے گا ہائی فلیم پر اسٹیج پر اور جو اس کے اندر ویسٹیج ہوتی ہے وہ ابھی سفید ہے تو سفید ویسٹیج میں اگر آپ نے گیس کی فلیم بند کر دی تو آپ کا گھی خراب ہو جائے گا کیونکہ گرمی ہے سمیل آئے گا گھی میں سے تو یہ جو سفید سفید پارٹ ہے اس کو لال ہونے دیجئے تھوڑا براؤن ہونے دیجئے وہ آپ کی اچھا ہے آپ کو مٹھائی بنانی آپ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی کڑھوپن نہیں ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں ایسے روکہ کھاتی اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے تو الگ سے آپ کو کچھ پیس میں ایڈنی کرنا لائک بورا وغیرہ دیکھیں ہماری کڑھائی میں کتنا کم ویسٹیج ہے اور اس کڑھائی میں اب آپ پانی ڈال کے رکھ دیجئے گا تو تھوڑی دیر میں آپ کی کڑھائی پھول جائے گی اور ایک دم کلین ہو جائے گی اس کو بھی ہلکا دبا دیجئے اس طریقے سے اور دیکھیں کمپیرٹیوی کتنا کم ویسٹیج نکلا ہے تو ایسے ہی آپ گھی بنانا بہت بڑیا بنے گا رنگ گھی کا کتنا اچھا آیا ہے تھوڑی دیر اس گھی کو رکھیں گے تو جو تھوڑا بہت اس میں ویسٹیج ہے وہ جو ہے نیچے بیٹ جائے گا پھر آپ اس گھی کو دوسرے ڈبے میں شفٹ کر دیجئے گا تو یہ جو کڑھائی اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے اور اس پانی والے مشرن کو جو کالے والی کڑھائی میں ہے اسے کسی برتن میں نکال کر فریج میں رکھ دیں گے تو جو گھی ہے نا اوپر میں جو ویسٹیج ہے وہ بھی گھی بن جائے گا اور یہ پنی دیکھیں کتنا اچھا بنائے پنیر کو آپ ایسے کھائے پراتھے بنائے سبجی بنائے بڑا سواد بنتا ہے اور گھی بھی ہمارا بہت بڑھیا بنا ہے تو اس ٹیکنیک سے بنانا گرمی ہو یا سردی آپ تیس سیکنڈ کے اندر ملائی سے مکھن گھی پنیر سب بنا سکتے ہیں اس میں زیرو پرسنٹ ویسٹیج ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولے دھنیواد